لاب برڈ کا کیا فیوچر ہے اور ہم لاب برڈ کی ہوبی کو کس نظریت سے دیکھتے ہیں چلے آئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاب برڈ کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ختم ہو گیا ہے کیا یہ پروان چڑھے گا تو اس ویڈیو میں ہم سب کچھ آپ سے ڈسکس کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو کرلیں سبسکرائیب اور بیل ایکم کے بٹن پر لازمی پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اگر پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اسلام علیکم دوستو جنیک برڈ میں آپ کو اکشامدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ لاب برڈ کا محتق بل کیا ہے اور ہم لاب برڈ کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں تو چلے آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کسی شخص سے آن لائن بہت سا پرچیز کیے تو اس کے گھر جب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے سارے پنجڑے کھالی رکھے ہوئے تھے اور کوئی برڈ نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ ہو بھی چھوڑ دی تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا اس فیلڈ سے در بڑ گیا ہے اور اب میں اس فیلڈ سے تھک چکا ہوں اور میں سارا کچھ بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کے بعد سنگا بڑا دکھا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاب برڈ کو ہم کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اور آگے اس کا کیا محتق بل ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پرندوں کا جو معاملہ ہے جب سے پاکستان میں ہے یہ آپ ڈون ہوتے رہتے ہیں تو یہ دریبان یہاں پر چار مرتبہ اب بھی ہوئے ہیں اور اس کے ریٹ نیچے بھی گڑے ہیں تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر شوک پالا ہے تو آپ نے شوک سے بھاگنا نہیں چاہیے اگر آپ نے بزنس کے پرفر سے دیکھا ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا شوک ہے تو آپ شوک کو بزنس کے نظریہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ہوبی سے بھاگنا نہیں چاہیے چلے آئے ہم جاوہ چڑیا کی ہی بات کر لیتے ہیں آج سے گجہ سا سال پہلے بارہ ہزار بے کا پیئر سلور جاوہ چڑیا کا بکتا رہا ہے اور آج اس کا ریٹ ڈون ہو گیا ہے تو یہ ایسے ہی چلتا ہے اس کا ریٹ اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے تو آپ اگر شوک کر رہے ہیں تو آپ کو شوک کرنا چاہیے اگر بزنس کے پرفہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ شوک مہنگا پرے گا بہت سے نیو فینسر جو ہے وہ اس چیز سے پریشان ہے کہ بارڈ جو ہے نا وہ سسو ہوتا جا رہا ہے اور دانہ مہنگا ہے اور وہ دانے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنے بارڈ ہیں جو قیمتی بارڈ ہیں وہ اپنے بارڈ بروکروں کے ہاتھ سستے دموں بیٹھ رہے ہیں اور اپنے جو سارے بارڈ بیٹھ کر کہ یہ کاروبار میں اب بزنس نہیں رہا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی اس بارڈ کی قیمتیں اوپر جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو خوشکبریاں ملیں گی لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا تا صبر ہے بہت سارے بزنس ہیں وہ بھی ٹھپڑ ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اس فیلڈ میں سبر تمل سے کام لینا ہوگا تب ہی آپ اس میں بزنس کر پائیں گے آپ لوگوں کو میں بائیو والا مشورہ دوں گا یہ وقت جو ہے بارڈ بیچنے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت خریدنے کا ہے کیونکہ بری بری مٹیشنوں کا ریٹ نیچے آیا ہوا ہے آپ جو مہنگے بارڈ ہے وہ سرسے دھموں خرید دیں انشاءاللہ تعالی ریٹ اوپر جائیں گے جو لوگ اپنا شیڈ بیچ رہے ہیں میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ نہ ایسا کریں جہاں جنہوں نے بیچ دیا ہیں تو ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو ابھی بیچنے کا سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں انشاءاللہ تعالی ان کے ریٹ اوپر آئیں گے آپ کو بتاتا جن لوگوں نے اپنا برڈ سیل کیا ہے وہ پہشتائیں گے اور ستر پرسنٹ کے لگ بگ لوگوں نے برڈ سیل کیا ہے وہ آخر برڈ گیا کدر سارا کا سارا برڈ کسی نے خریدہ ہی ہوگا یہ نہیں کہ وہ ستر پرسنٹ لوگوں نے جو برڈ ہے وہ اپنے سارے کے سارے اڑا دیئے ہیں ایسا نہیں ہے ان لوگوں نے برڈ بیچ دیا ہے وہ پہشتائیں گے اور جنہوں نے خریدہ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا ریٹ اوپر ہوگا تو کاروبار کا اصول ہے کہ کاروبار اوپر بھی جاتا ہے تو نیچے بھی ہوتا ہے اور اس کا اپ بھی ہوتا ہے ڈون بھی ہوتا ہے اور یہ اپ ڈون ہوتا رہتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ریٹ اوپر جائے گا تو لوگوں نے جو برڈ بیچے ہوں گے وہ پہشتائیں گے اور جنہوں نے برڈ رکھے ہوں گے ان کے لئے بڑی خوشکبری ہوگی آپ کو بتاتا چلوں کئی لوگ جو دانے کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دانے کی کیا پریشانی ہے اگر مسائل کے طور پر ایک برڈ آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ پانچ کلو دانہ نہیں کھا سکتا تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر وہ کھا بھی لیتا ہے مسائل دیتا ہوں وہ دانہ کھا بھی لیتا ہے تو دانہ جو ہے وہ ڈیرھ سو رویے کلو ہے تو اگر وہ دو سو رویے کلو بھی ہو وہ ایک ہزار رویے کا وہ دانہ بنتا ہے پانچ کلو تو وہ آپ کو ایک کلچ میں چار سے پانچ بچے دیتا ہے اگر وہ آپ کے پاس پانچ بچے بھی آگئے تو آزار ہزار رویے کا بھی بچہ بکا تو آپ چار ہزار کا منافع اور ایک ہزار کا وہ دانہ اس نے کھایا ہے لیکن وہ اتنا دانہ نہیں کھاتا یہ عجیب سی نفصیات ہے پبلک کی تو وہ یہ چیز سوچ کر اپنا بڑ بیج دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس میں بھی پروفٹ ہے تو آپ کو میں بتاتے چلوں گے آپ ان چیزوں کو لے کر پریشان نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ورڈ اوپر جائے گا اور آپ بڑا منافع کمائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیسٹ ٹوپک کو لے کر ہم اس پر ڈسکس کریں گے تو اب کے لئے ہی اتنا ہی اللہ حافظ دوستو ملتا ہی اتنا 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 ہی موسیقی